السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ای کرام ایک مرتفیر آپ سب کا استقبال ہے زیائی ٹی وی یوٹیوب چینل کے بھی سوٹ تقریر کیسے کرے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چند مفید کتابیں جو کہ خطبات پر تقریر پر مشتمل ہیں جہاں بعض دفعہ ہمارے ساتھ پروبلم یہ آتی ہے کہ ہم نے جلبازی میں خطبہ دینا ہوتا ہے تقریر کرنا ہوتی لیکن اس وقت ہمارے پاس مواد جمع کرنا اکٹا کرنا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے لائک اگر ہم سفر کر رہے ہیں ہو یا جلبازی میں کہیں سے پروگرام آ گیا یا پھر ہم جو ہے تیاری کرنے میں کر دی غفلت اور سستی اور آ گیا وہ گنتے گنتے جمعہ کا تو پھر ہمارے لئے اس ٹاپک پر آیات احادیث آثار جمع کرنا مشکل کام ہو جاتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی کسی بھی ٹاپک پر آیات اور احادیث جمع ہو تو پھر آپ کو ایک مرتبہ صرف دیکھ لینے کی زورت پڑتی ہے تو ایسے ہی چند کتابیں اور بلکہ ایک لائیبریڈی یوں سمجھ لیں دس سے بارہ کتابیں اور وہ بھی مختلف علماء کرام کی اور جید علماء کرام کی بہت ہی اندہ کتابیں اور تحقیقات تحقیق شدہ کتابیں یوں سمجھ لیں آپ کے پاس خطبات پر مشتمل ایک لائیبریڈی ہوگی جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب تک اسے میں نے فائدہ اٹھایا ہے الحمدللہ بہت فائدہ اٹھایا ہے اور یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اسے فائدہ اٹھائیں اور ان کتابوں کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں اور کبھی ایسا وقت آن پڑے بلکہ نہیں بھی وقت آئے تو آپ ان کتابوں کا جو کہ آپ کا موضوع ہو ان کتابوں سے بھی اس موضوع پر آیات اور احادیث پر آپ تحقیق کریں اور اس مواد کو اپنی تخریر کے لیے جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھیں اور اس کو اپنی تخریر کے اندر آپ استعمال میں لائیں تو چلیئے اس کے لیے چلیں گے ہم اپنے لیپ ٹاپ پر اور وہاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دیکھتا آئیں گے چند جھلکیاں ان کتابوں کی اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے لنک میں نے ساری کتابوں کی دے دی ہے اگر وہاں سے آپ ڈانلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو پرسنل آپ مجھے کومنٹ کر کے اپنا نمبر دے دیں میں آپ سے رابطہ کروں گا اور سمپرک کروں گا اور اس کے بعد میں ویڈسپ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری کی ساری کتابیں پہنچانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ شیئر اور لائک کومنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہم جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں اس لائن سے جڑے ہوئے ان تک ہمارا یہ پیغام ہماری یہ ویڈیو اور وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے کمپوٹر پا تو ناظرین نکران فائنلی ہم اپنے کمپوٹر پا آ چکے ہیں یہاں ہم آپ کو دکھلائیں چلیں اختصار کے ساتھ میں آپ کو دکھلاؤں گا چونکہ اصل میں دکھلانا مقصود نہیں بت یہ ہے کہ اشارہ کر دوں تاکہ آپ جو ہے کنفیوز نہ ہو تو وہ کون سی کتابیں ہیں تو یہاں چونکہ یہ کتابیں ساری کے ساری جو ہیں انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہیں ایک جگہ موجود ہیں نہیں تو ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے ان کتابوں کا جو ہے جمع کرنا اور پھر اس کو تلاش کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے میں آپ کے لیے جو ہے اکٹھا کر کے اور لنک دے دوں نیچے اور وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو پھر آپ جو ہے مجھے رابطہ کریں اور کومنٹ کر کے بدلائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو جو ہے آپ کو بھیج دوں گا چونکہ یہ کتابیں میرے پاس افیلیبل ہے انٹرنیٹ اور کمپوٹر پر تو اس میں صرف ہے رشت جو سب سے پہلی پسند ہے جو ابھی تقریباً ہر خطیب کی بہت معتبر کتاب اور مقبول کتاب زاد الخطیب ہے اس کے چار جلدیں اس کی اور اس میں جو ہے سال بھر کی مناسبت سے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دو جلدیں تین جلدیں ہیں جو ایسی ہیں مختلف آناوین پر ہیں یہ پہلی چیز ہے دوسری کتاب ہے یہاں نظرت النعیم یعنی الموسوہ نظرت النعیم فی مکارمی الاخلاق یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اس میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر جو ہے قرآنی آیات اور بہت ساری احادیث میں ذرا دکھلاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایک آیت پر ایک لفظ پر جتنی بھی آیات ہیں قرآن کے اور پھر اس سے متعلقہ جتنی بھی احادیث ہیں سب کو جمع کر دی گئی ہے یہ جو ہے سعودی عرب علماء نے اس پر کام کیا ہے بڑی محنت اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے لیکن ابھی اس کے ابھی اس کے جو ہے اس کی ایک ہی جلد ہے انٹرنیٹ پر میں نے پھر تلاشا اور کئی مہینوں سے میں تلاش رہا ہوں لیکن ایک ہی جلد مجھے جو ہے مائسر ہوئی جو میں دے دیا ہوں لنک آپ وہاں سے ڈاللڈ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کافی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ ذرا اس کی خاصیت میں آپ کو دیکھلاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں کس قدر سے ایک لفظ اب دیکھیں یہاں الاجتماع ہے لغوی بحث یہاں آپ نے دیکھ لی اب دیکھیں استلاحی وضاحت دیکھ لی اب دیکھیں جرہا اس کے متعلق اتفاق اور اجتماعیت کے فوائد یہ ہو گیا اب اس پر جو دیکھیں آپ آیات کس طرح یہ لاتے ہیں اور حدیث وہ آیات جو اجتماعیت کے متعلق وارد ہوئی ہیں اب جتنی بھی آیات اجتماعیت پر دلالت کرتی ہیں وہ یہاں وہ نوٹ کرتے ہیں پر معنوی دلالت کرتی ہیں یہاں وہ نوٹ کرتے ہیں اسی طرح سے وہ احادیت جو اجتماعیت پر دلالت کرتی ہیں تو وہ یہاں نوٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اہمہ اکرام کے اقوال اسلاف اور علماء کے اقوال وہ ساری چیزیں یہاں دیکھیں تو اس طرح سے اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ہی اچھی کتاب ہے تو دوسری ہوگی یہ تیسری کتاب ہے میرے پاس یہ صحیح منتخب واقعات اس سے ایک فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ خطبہ کو مزید بڑھانا اور گھٹانا جب ہمیں ضرور پڑتی ہے تو اکثر اس میں جو ہے جو چیزیں بیان کی وہ واقعات پر مشتمل ہیں واقعات پر ہی مشتمل ہیں تو یہ بہت آپ کے لئے جو ہے خطبہ کو بڑا چھوٹا کرنے کے لئے کام آئیں گے اور چونکہ واقعہ سے بہت ساری لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے اور وقت اگر آپ کو جو ہے تھوڑا کھینچنا ہو تو واقعہ اگر اس میں آپ ملا دیں تو آپ کا خطبہ جو ہے مزید وقت لے لیتا ہے تو یہ تیسری کتاب ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے اور سب کے سب چھانبینی کی وہی مطلب تحقیقات کی ہوئی کتابیں ہیں یہ کوئی ایسی ویسی کتابیں نہیں ہیں اور نہ میں ایسی کتابیں آپ کو دوں گا جس سے جو ہے آپ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کریں یا پھر لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہوں تو یہ تیسری چیز ہے گئی اور اسی طرح سے چوتھی چیز ہے چوتھی کتاب یہاں میرے پاس موائز حسنہ بڑی معروف کتابیں آپ جانتے ہیں مولانا عبدالرب صاحب گنوی کی اور جس کی تقریز مولانا عبدالل مبین مظفر منظر صاحب نے سابق امیر صوبائی جمعیت الہدیس نے کی ہے یہ بڑی معروف کتاب ہے تین جلدوں پر مشتمل اس میں بھی دیکھیں یہاں آپ کئی آناوین پر جو جو مشتمل ہیں تو یہ آپ رکھیں اپنے پاس ٹھیک ہے نمبر چار پر یہ ہے میرے پاس ایک خطبات جمع اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے کتابیں انتخابی اسلامی خطبات اس کے اندر بھی کتابیں آناوین پر جو ہے آپ کو مختلف قرآنی آیات اور احادیث مل جائیں گی بہت ساری ٹھیک ہے یہ چوتھی ہوگئے پانچویں جو ہے یہ خطبات حرمین اس کے اندر جو ہے حرمین کے اندر جو امہ کرام جو ہے خطبہ دیتے ہیں ان پر مشتمل ان کے دروس اور ان کے خطبات پر مشتمل یہ کتاب ہے اس کے اندر جو ہے مختلف آناوین پر جو ہے موسم کے اعتبار سے موقع اور محل کے اعتبار سے جو ہے اس میں جو ہے ان کے خطبات کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو یہ بھی دو تین جلدوں پر مشتمل ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں اسی طرح سے نمبر چار پر دیکھیں چھے پر یہاں میرے پاس ہے ایک خطبت تحفت الوائزین تین سو ساٹھ درسوں پر مشتمل ایک نادیر توفہ بہت ہی جامعہ اور بہت ہی اچھی کتاب ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں بہت ہی اچھی کتاب میں سب کو دکھا نہیں سکتا آپ کو بتا نہیں سکتا بس میں نے لنک دے دی ہے آپ ساری کتابوں کو جو ہے ایک مرتبہ دیکھ لیں پہلے ساری چیزیں کون کون سی کتاب ہیں اور اس کو بعد جو ہے اس کے لنک جو ہے وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر لیں ٹھیک ہے پھر آرام سے اس کو آپ پڑھتے رہنا اسی طرح سے یہاں ایک کتاب ہے آٹھویں نمبر پر جمعہ کے خطبے بسلسلہ نور جلد دوم ایک دو تین جلدوں پر یہ مشتمل ہے اس میں بھی دیگر آناوین پر جو ہے مولانا نور العین صلیفی صاحب کی یہ کتاب ہے خطبے پر ہی مشتمل ہے اور یہاں دیکھیں ایک اور کتاب یہ خطبات شاہد خطبات شاہد جی تین چار جلدوں پر یہ بھی مشتمل اس کے اندر بھی دیگر آناوین پر جو ہے بہت اچھے اچھے ٹاپکس پر جو ہے حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والے دیے گئے ہیں اسی طرح سے یہاں دیکھیں نو نمبر پر خطبات نبوی یہ مولانا محمد دعوت راز ہاں مولانا محمد دعوت راز دہلوی صاحب کی اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خطبی ارشاد فرمائے انہوں نے سب کو جو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے تو اسی طرح سے یہاں بھی خطبات خطیب ایک اور یہاں دیکھیں خطبات خطیب یہ بھی کتاب بہت ہی مفید ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے جو ہے مختلف اناوین پر موضوعات پر جو ہے کتابیں جمع کر دی گئی ہیں تو یہ ساری کتابیں ہیں تقریباً دس گیارہ کتابیں ہیں میں نے آپ کے لئے چوز کی ہیں تو ان کتابوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس کا جو ہے اپنے پاس رکھیں اس کو اور کبھی بھی جب بھی وہ ضرورت ہو تو دیگر کتابوں کو یہ ساری کتابیں آپ کھول کر پڑھیں ایک موضوع تلاش کریں اور دوسری کتابیں بھی پھر اس موضوع کو اس کتابیں بھی تیسری کتاب میں بھی اس موضوع کو تلاش کریں اور دیگر کتابوں کو آپ پڑھیں یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیں جب آپ ایک خطیب ہیں اور خطبہ دینا چاہتے ہیں فوری طور پر تیاری کرنے کے لئے آپ کو کہیں جانے کی کہیں آنے کی زوت نہیں پڑی گئے انشاءاللہ تو ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے حضرین اکرام یہ تھی چند مفید کتابیں جو کہ خطبات پر مشتمل ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیل اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو جا کر کومنٹ میں آپ وہاں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی کوئی پریشانی ہو دانلوڈنگ میں تو آپ ہمیں ریپلائک کر سکتے ہیں دوستو آخر میں گزارش کرنبا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے جیسے تمام احباب اخوان کو جو کہ طالب علم ہے دینی لائن سے جڑی ہوئے ان سب کو زیائی ٹی وی یوٹیوب چینل سے یعنی اس چینل سے جڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کے لئے مفید طرح کی ویڈیو بنا کر لاتے رہیں اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ